پاکستان کے سابق اولمپین شیر پاکستان پہلوان محمد افضل کرونا کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد نیو یاک میں انتقال کر گئے ان کے عمر پچاسی برس تھی اور وہ ایک ماہ سے امریکہ میں مقیم تھے حاضی محمد افضل پہلوان لاہور میں ایک کشمیری بٹ خاندان میں 7 اپریل 1949 کو پیدا ہوئے بھائی اسلم پہلوان کی شاگدی میں انہوں نے کئی نامر پہلوانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے جن میں اکرم عرف اکی پہلوان، گوگا پہلوان، اچھا پہلوان گجرانوالیا، شیر پاکستان راجو راکٹ پہلوان، رستم حلال استحقلال شیلکوٹی، صدیق پہلوان، زیا پہلوان، رستم گجرانوالا، خالو پہلوان، چیمپئن لاہور اور دیگر نامور پہلوان شامل ہیں تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد لاہور میں دو مشہور دفعیں تھیں یعنی پہلوانوں کے اکھاڑے دو گروپوں میں بٹے ہوئے تھے اور دونوں کے ماں بین اکثر کانٹے کا مقابلہ رہتا تھا حاجی افضل پہلوان کا تعلق نورے والا دفع سے تھا جبکہ گاما پہلوان اور امام بکش پہلوان اور ان کے بیٹے بھولو برادران کا تعلق کالو والیہ دفع سے تھا ان دونوں دفعوں کے درمیان کئی تاریخی دھنگل ہوئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بھولو برادران کے اکرم عرف اکی پہلوان کا حاجی افضل پہلوان کے ساتھ لاہور کے منٹو پاگ میں دھنگل ہوا تھا جس میں اکرم پہلوان فاتے رہے پہلوانی کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت مخالفت کے باوجود حاجی افضل کے خاندان کے بھولو برادران کے ساتھ نہائیت اچھے تعلقات تھے جو کے بعد میں رشتے داری میں تبدیل ہو گئے انیس سو ساٹھ کی دہائی کو پاکستان کے فن پہلوانی کا سنہری دور مانا جاتا ہے حاجی محمد افضل نے اسی دور جوانی میں پہلوانی میں اپنی شناخت بنائی انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائنگی کی ان کھیلوں میں پاکستان کی جانب سے کل سات پہلوانوں نے شرکت کی لیکن بدقسمتی سے کوئی تمگہ حاصل نہ ہو سکا حاجی محمد افضل شروع سے ہی اپنے پھرتیلے داؤ پیچ کی وجہ سے مشہور تھے وہ زیادہ بھاری بھرکم نہ تھے اولمپکس مقابلوں میں ان سے بہت توقعات وابستہ تھی لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اولمپکس مقابلوں میں انہوں نے پچیس سال کی عمر میں ویلٹر ویٹ کیٹیگری اٹھتر کلو گرام فریز سٹائل کشتی میں حصہ لیا پہلے راؤنڈ میں ہنگری کے ریسلر سے شکست کے بعد دوسرے راؤنڈ میں شمالی کوریا اور تیسرے راؤنڈ میں بلغارین حریف کو شکست دینے کے بعد چوتھے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر لیا چوتھے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ ایرانی حریف محمد علی سنتکار سے تھا لیکن بدقسمتی سے زخمی ہونے کے باعث حاجی افضل وہ مقابلہ جاری نہ رکھ سکے اور ایرانی ریسلر کو فاتح قرار دے دیا گیا تہاں ملک کے لیے خدمات کی عوض اس وقت کے صدر جنرل عیوب خان کی جانب سے انہیں شیر پاکستان کا خطاب دیا گیا جو تا دم مرگ ان کے نام کا حصہ رہا حاجی محمد افضل پہلوان نے بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ پہلوانی کا ساتھ نہ چھوڑا اور بزرگ عمری میں بھی اکھاڑے میں نوجوانوں کے ساتھ وردش کرتے تھے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک اکھاڑا ان کے نام سے بھی منصوب ہے جہاں انہوں نے مستقبل کے پہلوانوں کو پہلوانی کے گھر سکھائے ان کے شاگرد پہلوانوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ حاجی محمد افضل پہلوان نے اپنے پیچھے پہلوانی کا وہ دیا روشن کیا جو آنے والے کئی برسوں تک ملک کا نام روشن کرتا رہے گا ان کے نامی گرامی شاگردوں میں بشیر بھولا بالا پہلوان رستم پاکستان رستم پاکوہند عثمان مجید بلو پہلوان رستم پاکوہند بلال آوان پہلوان رستم لاہور تیب رضا آوان اور کالا پہلوان قسائی رستم لاہور شامل ہیں پاکستان کا یہ شیر امریکہ میں محلک کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گیا اور ان کی تدفین بھی وہیں کی جائے گی